دوستو امید کتو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس شیم صبح کیاڑ بچ چکے ہیں اور میں اٹھ چکا ہوں تو اب ہم چھت پر چلتے ہیں پہلے اڈار والے کبوتروں کو کھولیں گے اس کے بعد بریڈر پیرز کا تانہ پانی کرتے ہیں جی دوستو اس شیم میں چھت پر موجود ہوں اور ہمارے اڈار والے کبوتر جو ہیں یہ بلکل فریش پھر رہے ہیں ماشاءاللہ اور مستیاں کر رہے ہیں بریڈر پیرز کا ابھی کپڑا لگا ہوا ان اڈار والے کبوتروں کو دانہ ڈال لیں پھر بریڈر پیرز کی جانب بڑھیں گے دوستو موسم کی بات کی جائے تو موسم بلکل صاف ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے ہلکے ہلکے بادل ہیں اور ہوا نہیں چل رہی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اب اس ٹائم دوستو اب فروری کی آج دو طریق ہو چکی ہے اور اب موسم گربوں کا مزید اب ٹھن کم ہوتی جا رہی ہے اب کھولتے ہیں اڈار والے کبوتروں کو ایک دو ہوایں دیتے ہیں اس کے بعد ان کو دانہ ڈالیں گے پھر بریڈر پیرز کا دانہ پانی کریں گے جی دوستو میں نے اڈار والے کبوتروں کو کھڑا کھول دیا اور باہر آرہے ہیں یہ کبوتر ابھی اڑ جائیں گے کچھ کبوتر باہر آ چکے ہیں کچھ نہیں آئے تو باقیوں کو بھی باہر نکالتے ہیں پھر ان کو اڑاتے ہیں اور دو تین ہوایں دے کے پھر ان کو دانہ ڈال دیں ہم نے کبوتروں کو پہلی ہوا دے دی ہے چیلیں آ گئی ہیں کبوتر ڈر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل فیٹ کھڑے ہیں تو اب ان کو نیچے اتارنے کوشش کھرتے ہیں کیونکہ چیلوں سے ڈر رہے ہیں انچے ہو رہے ہیں ادھر سے دوست کے کبوتر بھی کھلے ہوئے ہیں تو دوست کے کبوتروں کے ساتھ چوڑ نہیں کروانی کیونکہ اس میں آدھے سے زیادہ کبوتر ہے وہ ہیں جو دوست کی چھت کے گردان کبوتر ہیں گھر تو نہیں جاتے لیکن اگر انہوں نے کبوتر دیکھ لیا چھت پہ تو یہ تنگ کریں گے وہاں جاگے تو اب ان کو اتارتے ہیں پھر ایک اور ہوا دیتے ہیں اور پھر دانہ ڈالتے ہیں جی دوست میں کبوتروں کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن چیلے آئی ہوئے ہیں ساری تو کسی نے گوشت پھینک ہے جس وئے سے چیلے آئی ہوئے ہیں چیلوں سے یہ ڈر رہے ہیں کبوتر اتر نہیں رہے تو کوشش کرتے ہیں ان کو نیچے اتارتے ہیں پھر ان کو دانہ پانی کرتے ہیں ایک ہوا اور دیں گے اس کے بعد دانہ پانی کر کے ان کو بند کر دیں گے ماشاء اللہ دوستو ہمارے کبوتر اتر رہے ہیں یہ پھر ڈر گئے ہیں اترتے اترتے پھر ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ چیلے آ رہی ہیں بار بار تو میری کوشش ہے جلدی سے اتریں بس ان کو دانہ ہی ڈالیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو میں نے بھی آفیس جانا ہے میں بھی لیٹنا ہو جاؤں میں وہ کوشش کر رہا ہوں ان کو نیچے اتارنے کی لیکن اتر نہیں رہے جیسے اترتے ہیں پھر ان کو ایک اور ہوا دیتے ہیں اور پھر ان کو دانہ ڈالتے ہیں ماشاء اللہ ابھی اتر گئے ہیں ماشاء اللہ مستیاں کر رہے ہیں مستیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی اب ایک اور ہوا دیتے ہیں ان کو پھر ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں میں نے ایک اور ہوا دے دی ہے کبوتروں کو یہ اب اتر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ اتر جائیں پھر ہم باقی کبوتروں کو جو ہے باہر نکالیں گے پھر انہیں کھوٹے میں ہی دانہ ڈال لیں گے پھر ہم بریٹر پریٹس کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر انہیں دانہ ڈالتے ہیں جی دوستو میں نے اڑار والے کبوتروں کو دانہ ڈال دیا اور ماشاء اللہ سے یہ دانہ کھانے میں مشروف ہیں تو اب ہم بریٹر پریٹس کا کپڑا ہٹھاتے ہیں اور ان کو دانہ ڈالتے ہیں اتنی دیر میں یہ دانہ کھا لیں گے پھر انہیں پانی ڈال دیں گے ماشاء اللہ سے بریٹر پریٹس کا کپڑا ہٹھا دیا اور ماشاء اللہ سے بریڈر پیرز ہمارے بلکل فیٹ بیٹھ ہیں اور یہ دانے کی نظار میں بیٹھ ہیں اچھے دوستو میں نے کل کچھ سیٹنگ جہن کی تھی بریڈر پیرز کی ان دو کیج میں سے بریڈر پیرز کو ہٹا کے ایک اس کیج میں ایک پیر کو چھوڑ دی اور ایک پیر کو اس کیج میں چھوڑ دی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کل میں نے دو پیرز سیل کر دی ہیں تو ان کے یہ دو پٹھے ہیں ان کو دو تین دنوں میں ہم اڑار والے کبوتروں کے ساتھ ڈالیں گے انشاء اللہ ان کو اڑائیں گے اور اب ان کو دانہ ڈالتے ہیں ٹائم کافی ہو چکا ہے تاکہ میں بھی جلدی جلدی فری ہو کے نیچے جاؤں اور آفیس کے لئے ریڈی ہو جاؤں دوستو میں نے اس ٹائم بریڈر پیرز کو دانہ ڈال دیا ہے اور ماشاء اللہ سب کبوتر دانہ کھانے میں مصروف ہیں تو اڑار والے کبوتروں کی بات کروں کم دانہ کھاتے ہیں تو میں نے انہیں باہر نکال دیا ہے اور وہ دانہ کھا رہے ہیں یہ جیسے دانہ کھا لیتے ہیں پھر ہم اڑار والے کبوتروں کو پانی ڈال دیں گے اور ابھی ہم بریڈر پیرز کو پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ اپنے پٹھوں کو چوک دیں ماشاء اللہ جو ہمارا گریزر پٹھا ہے نئے جوڑے کا وہ بھی ماشاء اللہ خود کھا رہا ہے آج کل دانہ یہ خود کھا رہا ہے تو یہ بھی بہت جلد بڑا ہو جائے گا اب دانہ کھانے لگ گیا ہے دوستو میں نے بریڈر پیرز کو پانی ڈال دیا اور ماشاء اللہ کچھ نے پانی پی لیا ہے اور کچھ ابھی دانہ کھانے میں مشروف ہیں ماشاء اللہ تو ہم نے اس پیر کی سیٹنگ چینج کی ہے ہمارا یہ پیر ابھی اڈجسٹ نہیں ہو رہا تو میری کوشش ہے کہ یہ جل سے جل اڈجسٹ ہو جائے یہاں پہ انہوں نے اب دانہ کھا لیا ماشاء اللہ اب اڈار والے کبوتروں کو جو بار پھی رہے ہیں کٹے ہوئے ان کو بھی اندر بند کر دیں اور پھر ان کو پانی ڈالتے ہیں پھر ہم نیچے چلتے ہیں دوستو میں نے اڈار والے کبوتروں کو پانی ڈال دیا اور ماشاء اللہ سے یہ پانی پھی رہے ہیں پھر پانی پیتے جائیں گے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے جائیں گے دوستو کل جمعہ ہے کل ہم نے کڑی کی صفائی کرنی ہے اور اور چھت کی بھی صفائی کریں گے ساتھ ساتھ کلینے نلائیں گے بھی صحیح تو کل کب لوگ کوشش ہے لمبا کریں بڑا کریں کچھ سپیشل کریں تو اب میں نیچے چلتا ہوں اور آفیس کیلئے ریڈی ہوتے ہیں اس شہم رات کے آٹھ بچ چکے اور میں آفیس سے آ چکا ہوں تو میں نے سوچا ہے چھت پر جاؤں اور اڑار والے کبوتروں کا پانی نکالوں ساتھ میں بریڈر پیرس کا پانی نکال کے ان کو کپڑا لگا ہوں تو اب میں اڑار والے کبوتروں کا بھی پانی نکالتا ہوں اور بریڈر پیرس کا کپڑا لگا ہوں اس شہم میں نے اڑار والے کبوتروں کا پانی نکال دیا اور ساتھ میں بریڈر پیرس کا پانی نکال کے ان کو کپڑا لگا دیا تو دوستو موسم کی بات کریں تو موسم آج کل بلکل صاف ہوتا ہے اور دن میں دھوپ تیز ہوتی ہے اب تقریباً سردیوں کا انڈ چل رہا ہے اور موسم دن بہ دن گرم ہوتا جا رہا ہے رات کو ہلکی پھول کی ٹھنڈ ہوتی ہے تو جائے کہ بریڈر پیرس کا بھی کپڑا لگا رہنے دوں کیونکہ یہ فروری کا مہینہ جو ہے یہ پورا تقریباً سردی رہے گی اس میں مارچ میں جا کے موسم زیادہ گرام ہو جائے گا تو ان دنوں میں مارچ میں پھر ہم رات کا کپڑا کوشش کریں گے نہیں لگائیں گے جمعہ اور مجھے چھوٹی آفیس ہے تو میری کوشش ہے یہ جو چھوٹے والی کھوٹی ہے ساتھ میں اس کی صفائی کریں چھوٹے کھوٹے کی اور اس میں کال ہم اپنے پتھے اور فی میلز جو ہیں میرے کپوٹروں میں ان کو شفٹ کریں گے تونوں کھوٹوں کی صفائی کرنی ہے چھت کی بھی صفائی کریں گے کوشش کریں گے کپوٹروں کو بھی نہیں لائیں گے تو اسی کے ساتھ میں ویلوک اینڈ کرتا ہوں اور ویلوک اینڈ میں میں یہی کہوں گا کہ اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ